سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جاسمین منظور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے گھرمی روج پکڑتی جا رہی ہے ویسے ویسے پاکستان کی سیاست بھی مزید میں سمجھتی ہوں کامپلیکیشنز کا شکار ہوتی جا رہی ہے یہ بات اس میں کہنے میں میرا خواہد سے اب کوئی قباہت نہیں ہے because you know like the world is so free کہ آپ چتنی بھی پابندیاں لگائیں باہرحال سچ باہر آئی جاتا ہے اور سچ یہ ہے کہ امران خان نے جیل سے جیل سے جس طرح کا پریشر اس گورنمنٹ پر ڈیولپ کیا ہے یا جس طرح کا دباؤ وہ ڈال رہے ہیں اور ایک بھی لمحہ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے جب یہ حمودو ریمان کمیشن ریپورٹ سے related tweets منظر عام پہ آئی تو پہلے لگا کہ طریقہ انصاف کے جو لوگ ہیں وہ کچھ confused ہیں کسی نے کہا کہ ہم اسے دیکھیں گے کسی نے کہا ہم اسے اون نہیں کرتے کسی نے کہا یہ بیرون ملک سے چلایا جا رہا ہے لیکن اس کے بعد کل میرے ہی پروگرام میں صاحب زادہ حامد رزا صاحب نے بڑی واضح طور پر کہا انہوں نے کہا میں جی ایک دن پہلے خان صاحب سے ملا تھا اور انہوں نے completely اس کو اون کیا ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ former president عارف الوی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اسے پڑھ لیں تو اس میں کیا کباہت ہے اب ایسے موقع پہ یہ tweet pin کرنا ظاہر سی بات ہے کہ یہ اکل مند کے لئے اشارہ کافی ہونا چاہیے کہ آپ اگر اکتر کے معاملات کو اس وقت کے معاملات سے مشابت کر رہے ہیں یا ان کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے نہ صرف پی ٹی آئے بلکہ مولانا فضل رحمان صاحب بھی بھرپور کیمپین چلا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بالکل بھی آٹھ فروری کا مندٹ منظور نہیں ہے ہمیں آج جوائن کیا ہے شندانہ گلزار خان صاحبہ ممبر ای نیشنل اسیملی کی آپ کی سینئر رینما ہیں ان کو بلکم کرتے ہیں شندانہ صاحبہ اسلام علیکم اور شکریہ بھی سلام علیکم جسمن بیبی بہت شکریہ آپ کے وقت نکالنے کا شندانہ صاحبہ پہلے تمہیں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب جو تحریک انصاف کے لیڈرز میں پہلے کنفیوزن تھی وہ کنفیوزن ختم ہو گئی ہے مطبعہ اندہ سینس کے کیا کمپلیٹ اونر شپ ہے اور دوسرا یہ کہ مطلب ہے یہ پریشر ٹیکٹک ہے فور دی سٹیبلشمنٹ فور دی آرم فورسز یعنی کہ اس وقت کو اس وقت سے ملانا اور دوسرا یہ کہ پرویز مشرف صاحب لیٹ جو پریزنٹ ہے پاکستان کے ان کے دور میں حمود و رحمان کمیشن رپورٹ بائی دو دی کلاسیفائی کر دی گئی تھی تقریباً بیس سال ہو گئے اس بات کو رب تو کتابوں کی شکل میں سارے پاکستان میں مل رہی ہے but what exactly was the purpose and now completely ownership ہے اس کی بہت چپ ریا جاسمین دو تین باتیں آپ کے کافی complex questions ہیں میں جب بھی خواتین آنکرز کے شوز پر جاتی ہوں I find like Paras like Hina the questions are not complicated but they deserve justice تو میں کوشش کر رہوں گی کہ آپ کے تمام پہلوں کو address کرو بریفلی پہلی بات یہ شاید ہماری جو collective memory ہے پاکستان کی in any case comes ہو رہا ہے mine included میری تو short term memory بلکل ختم ہو گئی ہے long term پھر بھی تھوڑا بہت گزارا ہے لیکن بنگلہ دیش میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ سانحہ ہو چکا تھا تو اس لیے ہم سب نے بنگلہ دیش کے بارے میں پڑا تو یہ کہنا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ یا بنگلہ دیش کا سانحہ کوئی ایسی چیز ہے جو لوگوں کو بھلوا دیا جائے گا وہ تو ہو نہیں سکتا دوسرے اگر آپ کو یاد ہے کہ جب ہماری government تھی میں تب بھی different shows میں کہتی تھی بلوچستان کی visits کے حوالے سے اور اللہ ان کو بکشے جنرل صرفراز ان سے ہم ملنے گئے تھے بلوچستان میں باقاعدہ اسی subject پہ کہ کیا بلوچستان خدا نہ خاصتہ نیا بنگلہ دیش بنے گا تو یہ issue تو کب سے جل رہا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے لیکن وہ پھر اللہ کو پیارے ہو گئے پھر اس کے بعد جو پاکستان میں economic indicators ہیں اکثر پاکستان کا موازنہ انڈیا اور بگلہ دیش کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں وہ کہاں پہنچ گئے جو ہماری غلامی سے نکل گئے یا ہم جن کی غلامی سے نکل گئے دونوں وہ بہتر ہو گئے وہ ممالک اور ہم پتنی کہاں رہ گئے یہ ایک اس کا میں آپ کو context بتا رہی ہوں دوسری بات تین دفعہ میں خان صاحب سے جیل میں ملنے گئی ہوں جس میں دو دفعہ شہریر فریری صاحب بھی میرے ساتھ تھے اور وہ گوان ہیں میں ہر دفعہ جب جاتی ہوں تو چھ سات لوگ ہوتے ہی ہیں ہر دفعہ خان صاحب بات کرتے ہیں پاکستان کی اور بنگلہ دیش کی لیکن اس کا context specifically absolutely not ہوتا ہے جب خان صاحب نے absolutely not کہا تھا ان کا مطلب صرف امریکہ کو جنگی اڈر کی بارے میں نہیں تھا نہ دینے کا ان کا مطلب سمپل یہ ہے کہ نہ پاکستانی فوجی نہ پاکستانی پولیس والا نہ پاکستانی شہری کوئی بھی نہ یوکرین کی جنگ میں اب شہید ہوگا امریکہ کی کسی جنگ میں شہید نہیں گو اور آپ نے دیکھ لیا کہ جو امریکہ نے ملیدہ بنا دیا یوکرین کا بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے سوری اور جو انہوں نے گند کر دیا یا فلسطین میں غزہ میں وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کو زندہ جلال ان کے سر کاٹنا تو ہم نے ان کی ٹارگٹ پہ نہیں آنا تیسری بات جو سپسیفک ٹویٹ کے حوالے سے ہے یہ تو ایک سپسیفک اور معذرت کے ساتھ افائیہ پاکستان کا بہت مایناز ادارہ ہے لیکن پچھلے دو سال میں ان کی سپائن تھوڑی سی ٹیڑی ہو گئی ہے کیونکہ تاکہ فوج کا برا کریں اور پھر وہی آدھال راجہ پچھلے تین مہین سے میرے پیچھے شیریار عفضل مروت شیریار عفریدی علی محمد ہماری پیچھے پڑھا ہے مسئلہ یہ کہ جو سٹوری پونڈ پروڈکشنز والے تو ان کو تو اپنی سٹوری سٹریٹ نہیں رکھنا آتی یہ بیسکلی دو سو کیسیز ان کو پاتا ہے کہ خان ساب کے خلاف جو نکلی ہیں وہ تو ناکام ہوں گے سائفر ان کے سامنے ہے اچھا میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتا ہوں آپ کو یہ ٹویٹ بھیجوں گے اگر میرے پاس آپ کا نمبر مل جائے یہ ٹویٹ پچھلے کتنے ہفتوں سے میں دیکھ رہی ہوں ٹویٹر پہ اور بار بار کہا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ خان ساب will be convicted for treason اب سائفر اگر آپ نے سنا ہو وہ تو جائجز کل پھینک تیں گے انشاءاللہ اگر کل ہیرنگ پوری ہو جاتی ہے پروسیکیوشن اسی طرح جو عدد والا ایک بےہودہ کیس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا ان انی کس جو تھرڈ کیس تھا اس میں تو ان انی کس آپ کا بیل ہو چکی تھی خان ساب کی چوب خان ساب بغیر ڈیل سے باہر جیل کے آئیں گے تو پھر یہ لوگ ان کی تو ایک ہے نا بارگیننگ چپ وہ بارگیننگ چپ تو ختم ہو جاتی ہے گیم ساری یہ ہے کہ خان کو تنکھ رو بٹے ڈونٹ ریالائز یہ ایک انگریزی کی ضربہ مسئل ہے میں اب اردو میں ٹرانسلیٹ کروں گی بٹے کٹنگ آف سیر نوز تو سپائٹ دیرون فیس خان کو نیچا دکھانے کے لیے خان کو خراب کرنے کے لیے پورا پاکستان کو تباہ برباد کرتی ہے آجر شندانہ صاحبہ آئیں آپ لوگوں کو پیشکش کرتے ہیں آپ سٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں سوالیہ نشان یا امریکہ سے کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں استقام کے لیے سیاست بہت اہم ہے اور مسائل کا حل صرف ڈائیلوگ سے ہے تو حکومت آپ لوگوں کو بار بار کسی نہ کسی بہانے ڈائیلوگ کا کہتی ہے لیکن آپ لوگ آپ لوگ میرے خیال سے شاید ویٹ کر رہے ہیں فور دا بجٹ بھی باتیں ہیں کہ کوئی بھربور قسم کی احتجاج ہوگی کیونکہ مراد سعید صاحب کا ایک باقاعدہ طور پر ہم نے دیکھا پیغام تھا انہوں نے بتایا کس طرح کس طرح کس طرح کس طرح کرنا ہوگا سو وات اگزیکلی اس تیرے کے انصاف پلاننگ آمین لائک کے پی سے شروع کریں گے اس کے بعد کریں گے احتجاج کریں گے پارلمنٹ کو استعمال کریں گے یا ڈائیلوگ کریں گے شکریہ رسمین اگر کوئی سیاستدان ڈائیلوگ کو مانتا ہے تو وہ اپنی بات سچ کر کے سب سے پہلے اپنی پارٹی میں جو ان کو جمہوریت کہتے ہیں نا کہ دیموکرسی زی بیسٹ ریوینج اور ووٹ کو عزت دو تو اگر ہماری بات ہے تو چھوڑیں ہم تو پی ٹی آئے ہیں ہم تو سیلیکٹڈ لوگ تھے یہ الیکٹڈ تھے تو یہ پہلے اپنی ہی بات ذرا سچ کر کے دکھا دیں اور اپنی پارٹی کی جو فرنٹ روز ہیں اس میں سے بھٹو نام زرداری نام کو غائب کر دیں شریف نام کو غائب کر دیں اور جو کابل لوگ ہیں نون میں اور پیپل میں ان کو آگے لے آئیں ان سے ہر کو نیگوشیئٹ کرنے کو تیار ہے یہ تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نہیں یہ تو کلیپروکرائٹک ڈینسٹیز ہیں پہلی بات دوسری بات ریالیٹی چیک یہاں کوئی نہیں کرتا جب ووٹ ف نو کانفیڈنس بائیڈن کروارا تھا پاکستان میں چینل باجوا سے تب ان کی نیگوشیشنز کہاں گئی تھی تب تو میرے جیسے بندے بھی جن کا سوال ہی نے پیدا ہوتا تھا میرے والد صاحب پبلک کے سامنے خان صاحب سے لڑتے تھے اب وہ دنیا میں کسی کو نہیں بھولا پاکستان میں کسی کو نہیں بھولا اور وہی خان صاحب میرے بابا کو دوبارہ انیوٹیشن دی کیا پی ٹی آ ری جوئن کریں اور بلس میرے والد صاحب انہی نے کہا خان صاحب آپ کو سوال سیویور پاکستان لیکن میں زندہ نہیں رہنا اور واقعی میرے بابا کی کچھ عرسے بعد ڈیت ہو گئی میرے جیسے بندے کو خان صاحب نے ٹکٹ دی جن کے بابا نے ان سے اسی بات لڑا گئی تھی کہ دو نوٹ تیک دیکھ دیکھ ایسی بات اور یہ لوگ دیکھ ایسی تنہائی کچھ ان تو جو مجھے پیٹی آئی چھوڑے ہیں کہ میں بہت لوگوں نے اپروچ کیا مجھے فوراں ایمبسی نے بھی اپروچ کیا مجھے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی اپروچ کیا مجھے نون کے لوگوں نے اور اب لائٹر نوٹ مجھے بایدائے کہ کسی نے پیسے نہیں آفر کیا مجھے ہر کوئی منسٹری آفر کرتا مجھے ہسی آتی تھی کہ مجھے منسٹری نہیں چاہیے مجھے پچیس تیس ارب دے دو میرے علاقہ بہت غریب ہے کچھ لوگوں کو پچیس کروڑ بھی قبول تھا لونگ ان شورٹر فٹس اگر ان کو نگوسییشنز کرنی تھی تو برائبز کیوں دے رہے تھے انگریزوں سے کیوں کہہ رہے تھے کہ ہمارے لوگوں سے ملے خود ہم سے آکے ملتے خود بات کرتے پر آپ کو بھی پتا ہے مجھے پتا ہے کہ اس زمانے میں چار چیزیں ضروری تھی ان کے لئے اپنی ناب کے تمام کیسز ختم کرنا ناب کی ترامیم کرنا الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو ختم کرنا اور اوورسیز ووٹ کو ختم کرنا وہ اوورسیز ووٹ کی الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی باوجود ان کی دھان لے کی آٹھ فروری کو تمام عوام نکھلی وہ الگ بات ہے کہ نو فروری کو انہیں اور الیکشن کروا دیا فرم سنتالیس کی پیداواریں ہم دیکھ رہے ہیں اور ان لوگوں نے قرآن پر قسم کھا کے جھوٹی اوٹھ لیں اسیمبلی میں but anyways that is their conscience not my problem issue اس وقت یہ ہے کہ negotiate کون آفر کر رہے ہیں ان کے پاس تو حکومت ہے ان کے پاس پنجاب ہے سب سے powerful حکومت مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ اتنے ہی تگڑے ہیں یہ اتنی ہی زبردست آفرز خان کو کر رہے ہیں خان تو جیل میں بیٹھا ہے یہ بہاولنگر میں جو incident ہوا تھا پولیس کی رفاج کی پاکستان کی دو سب سے تگڑی forces کی لڑائی ہوئی it is a disaster پنجاب is the biggest province پاکستان کی backbone ہے پنجاب اور اگر ان دو بڑی forces کی لڑائی ہوتی ہے تو اب سمجھ آئے کہ disaster is nia وہ تو لوگ یہ control نہیں کر سکے نہ ویڈیو کو نہ آرڈیو کو سونے twitter کے بعد اب یہ باقی بھی internet بند کر رہے ہیں انسان وہ بات کرتا ہے جو اس کی طاقت میں ہو آپ خان کو offer کر کیا رہے ہیں پہلی یہ تو بتائیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم کچھ بھی offer نہیں کر رہے ہیں and i'm not talking about the government because وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام معاملات کے بعد یہ جو جریدہ لکھا گیا ہے اس کے بعد یہ کہا ہے کہ chief of the army staff کو direct implicate کیا گیا ہے کہ اگر میرا cutl ہوا تو وہ ملوث ہوں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک طرف بات کرنے کی خواہش ایک طرف دھمکیاں لگانا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی مطلب ہے پی ٹی آئی کی نو مائی کی جو کاوش تھی originally that's what they say کہ جی وہ تو یہ تھی نا کہ آپ فوج میں بغاوت کرانا چاہتے تھے اور آپ نے آج اپنے تمام تر بیانیے سے افواج پاکستان کے against ایک عوام کو کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے this is what they say تو وہ کہتے ہیں ہم کس چیز پر بات کریں بات کی تو گنجائش بھی نہیں ہے شاید ان سے تو نہیں ہے at least I don't know اگر بیکگراؤن میں کوئی دیالوگ ہو رہا ہو I have no idea جاسمی نہ میں کوئی کمیٹی کی میمبر نہ پولیٹیکل کمیٹی کی مجھے کچھ نہیں پہتا کون کیا نیگوشیئٹ کر رہا ہے مجھے تو اپنا حل کا سنبھالنا ہوتا ہے اپنا علاقہ سنبھالنا ہوتا ہے لوگ نکالیں ہوتا ہے جلسہ بجلی دینی ہوتا ہے تکلیٹم گیر ویری سمپل آنسا to all of these کمپلکیٹی کسیشنز وہ کہہ ہے وہ ہمیں کچھ نہیں آفر کر لیں بٹھ ہم ان سے بات کر رہے ہیں ہم نے ان سے مانگا کیا ہے کہ وہ ہم سے بات کریں گے خان کو رہائی چاہتے تھے کیا وہ پریزیڈنٹ الوی سے اپنی کریمینل یہ جو ان پر کیسیز ہے کہ وہ پارڈن نہیں لے سکتے تھے بلکل لے سکتے تھے جو سننے میں آتا ہے خان صاحب کے جو تین ڈیلز آفر ہیں کہ آپ یوکے چلے جائیں یا پارٹی چھوڑ جائیں یا منس ون کی ٹیم آگے کر دیں آپ پیچھے ہو جائیں خان صاحب وہ بھی کر سکتے یا جیل میں بیٹھے ہونے پورتھ اپشن پکڑ لیا ٹھیک ہے خدا رادمی اماندار آدمی اچھا اگر اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ڈسکشن ہو ایشو کیا ہوگا ہمارے لیے تو تین کلیر ایشوز ہیں جو خان صاحب نے جیل سے بتایا نمبر ون فارم فورٹی فائف کے جو ایسل ایمین ایز ایم پی ایز ہیں ان کا منڈیٹ واپس ہوگا اور وہاں ملک کا ٹوٹنا جو تھا پہلے بھی ایک یہ تھا ہم دوبارہ یہ کر رہے ہیں اچھا دوسری بات جو ہے کہ جو بے گناہ کہتی جیلوں میں پڑھیں جن پر ایف آئی آرے بھی نہیں کٹی ہیں ڈاکٹر یاسمین جس عورت نے پنجاب گورسار پاکستان کو کوویٹ سے بچایا اس کو یہ انام دیا جا رہا ہے ان جیسے لوگوں کو یا کیس ثابت کریں یا ان کو نکالیں آلیا حمز اور سنم جاوید کا حروز دین جھوٹا کیس بن جاتا ہے پتہ نہیں وہ کس قسم کی آجوج ماجوج ہے کہ وہ ایک ہی وقت ایک ہی دن نو مائی کو گجراوالے میں بھی ہوتی ہیں ہر شہر میں پاکستان میں وہ پہنچ جاتی فیصل آباد میں بھی ہوتی ہیں سو انماظرت کے ساتھ جو لوگ خان صاحب نے کیا کتنا زیادہ پڑھے لکھے ہیں نہ ان کو شوق ہے پڑھنے کا آپ نے جھوٹ بولنا ہے جھوٹ ایسے بولے جیسے کوئی مانے تو صحیح نہ اور تیسرا افواج کی خلاف بات اسی وجہ سے یہ عادل راجہ یہ حیدر میدی اور اب تم نے سنے کہ ہماری پارٹی کا ایک بندہ ہے وہ میری پیچھے پڑھ گیا کہ یہ میں بات خان صاحب کی کیوں ریپیٹ کرتے ہوں خان صاحب نے مجھے علی محمد کو جو ہمارے بٹنسزے جیل میں دو باتیں خلیر لے کئی اب فاج کی برائی نہیں کرنی ہماری لڑائی سٹریٹ جنرل باجوا سے ہے دوسرا پولیس جو پولیس ہمیں مارتی ہے ہماری ٹانگیں کٹی ہے ہمارے سر پھوڑتی ہے اس کی بھی برائی نہیں کرنی تو ہمارے داشتہ سکتے ایسے تک جنرل باجوا سے چیزیں سوی چیزیں جنرل باجوا سے باگوا ہے ہمارے دیازتے کے ساتھ جنرل باجوا سے یہ جنرل باجوا سے حالی سوید باتیں کٹے آپ کے لئے سنوڈے آپ نے میڈی حسن صاحب اور خان صاحب کا انٹریو سنا لیکن نہیں وکر خان صاحب کا حسوال جنرل باجوا کا نام کٹے اس پورے سانہے میں میں جنرل باجوہ کو سمجھتا ہوں ملوث اس سانہے میں لیکن یاد رکھیں اس میں دو پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ جس طرح بھٹو شہید ابھی تک زندہ ہیں تو جنرل باجوہ بھی ابھی تک زندہ ہے یہ سارا ڈراما اس لئے اورکسٹریٹ ہو رہا ہے کہ ان پر آرٹیکل سکس نہ لگے جو امریکہ کا سائفر آئے اور انہوں نے گھٹنے ٹیک دی ایک آدمی کا مسئلہ تھا یہ میں مان ہی نہیں سکتی کہ میری افواج پاکستان سے محبے وطن نہیں ہے جہاں تک چیف آرمی سٹاف جنرل آسم منیر کی بات ہے اور خان کا جو سپسیفک ان پر ایکیوزیشن ہے بایدہ میں یہ بھی کلیریفائی کر دو کہ خان صاحب پر جتنی بھی کیسز بنائے تھے وہ جنرل باجوہ نے دو سو بنائے تھے اس کے بعد اب جو بنیں گے تو وہ اس چیف کے ٹنیور میں بنیں گے ٹیک تو یہ جو اب بات خان صاحب نے کی کہ اگر مجھے کچھ ہوا یا میری بیوی کو کچھ ہوا تو وہ چیف آرمی سٹاف نے کیا ہوگا it is the saddest day in پاکستان's history کہ وہ امریکہ کے جنرل کا نام نہیں لے رہے ہیں ہندوستان کے جنرل کا نام نہیں لے رہے ہیں اسرائیل کی جنرل کا نام نہیں لے رہے ہیں ملک میں حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ مجھے بتائیں وہ بچہ ہے وہ بندہ اس کو نہیں پتا کہ اس کے خلاف کون ہے اور کیوں ہے مجھو تو یہ بھی نہیں سمجھاتی کیوں اگر خان صاحب کو اتنا بڑھ خطش ہے اب تو یہ the ball falls into the other court اب تو ان کو پروف کرنا ہوگا کہ ان کی ایسی کوئی نیت نہیں ہے کہ خان صاحب کو یا کسی نقلی نئے کیس میں ڈالے یا خان صاحب کوئی وار کریں جس طرح جہاں شدگرد جلدی جلدی پہنچ جاتے ہیں اڈیالے کے سامنے پاکستان میں بطھیروں جیل ہیں بٹن کو افغاندہ شدگردوں پہ اڈیالہ ملتا ہے ان کو مابس مل جاتے ہیں میں خود اڈیالے میں رہی ہوں میرے پاس اڈیالہ کا مابس ملتا ہے بٹن کوئی وارڈ جاتے ہیں شاندانہ صاحبہ بٹن کوئی وارڈ جاتے ہیں بٹن کوئی وارڈ جاتے ہیں بٹن کوئی وارڈ جاتے ہیں تو اگر باپ چیت نہیں ہوگی تو پھر اعتجاج ہوگا پورامن ہوگا سڑکو پہ ہوگا کیسا ہوگا امین دیکھیں خان صاحب نے تو یہ آفر کتنے ہفتوں پہلے کر دی تھی اگین یہ جو یوٹیوبرز ہیں خان صاحب کی پیچھے پڑ گئے خان صاحب کی وہ فالوئرز جنہوں نے یہ بات ہم نے ہزار دفعہ ٹویٹ کی اور وہ یہ بات ہے کہ پاکستان قائم رکھنے کے لیے ہمیں امن چاہیے ہمیں ڈائیلوگ چاہیے ڈائیلوگ کی شراط میں نے تینوں آپ کو بتا دی لیکن ایک تیسری سوری میں بھول گئی جو ہمارے بچوں کے بے گناہ بچوں کے ایکسٹرا کانسٹیوشنل ملیٹری ٹرائلز ہو رہے ہیں ان کو سیویلین ٹرائلز میں کر ورٹ کرنا ہوگا اور جس جس بچے نے جو جو گناہ کیا ہے پاکستان کے خلاف اس کو سزا دے دے ہم بھیگ تو نہیں مانگ رہے مافی کی لیکن ایکسٹرا کانسٹیوشنل اجازت کس نے دی ہے اب سلوشن خان صاحب نے بولا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے مجھ پہ گولیاں چلوائی تھی جو حافظ آباد میں ہوا تھا میں اس حد تک جا چکا ہوں کہ میں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ ان ملویس لوگوں کو میں ماف کر دوں گا مجھے بھی پتا ہے آپ کی پتا ہے وہ لوگوں جو نے خان صاحب جنرل کے نام لیا تھے نیکس ٹیپ خان صاحب ٹوکینی سیڈ کہ میں پاکستان میں جنرل ایمنیسٹی کرواؤں گا یہ وہ والی ایمنیسٹی نہیں چورو والی ایمنیسٹی ایک جنرل ایمنیسٹی کہ جو جو غلطیاں ہوئی ہیں یا پی ڈی ایم ون سے یا کیر ٹیکر سے یا پی ڈی ایم ٹو سے ایون اس کے لئے پورے پاکستان میں فتح مکہ اور ٹروتھ ریکنسلیشن جو ساتھ آفرکہ جو منڈیلا کا موڈل تھا وہ ہے ایمپلوئی کریں گے لیکن وہ تب ہی ہوگا جب ہمارے سر سے ہمارے گردنوں سے بوٹ اٹھا لیا جائے گا اب ہوتا یہ ہے جس طرح آپ نے بتایا سینیٹر صاحب کا اب سواری اب تو ایم این اے صاحب ہیں کہ انہوں نے آفر کی کے بات کریں آفر ایسے ہوتی ہے میں تو جی جس کلچر سے ہوں جس سوسائیٹی سے ہوں کے پی سے جرگے میں جب آپ کا دشون بھی گھر آتا ہے آپ کی مجبوریتی اس کو پناہ دینی ہوتی ہے ہمارے لوگ تو آئے دن اٹھا لیا جاتے ہیں گھر ہمارے سٹنگ ایم این اے ان کے گھروں پر دھاوے بولے جا رہے ہیں وان ٹویٹی فور ایس ٹیکشن جو ہائی کورٹ نے پچھلے سال اڑا دیا تھا پی پی سی سے اس کے کیسز ہو رہے ہیں ہمارے ایم ایس پر بیر نیازی پر جمال ایسن پر سیڈیشن کیوں کیونکہ ورکس کنونشن کیوں کرایا میں کل گئی تھی لائیرز کنونشن میں کراچی میں آپ ہمیں اس پر آرسٹ کریں گے ہم بولیں گے بھی نہیں جو نیگوشیشن کرتا ہے یہاں پر انفورشنیٹلی یہ دنیا کے لیے ایک ڈھوم تو ہے کیونکہ جو مین مسئلہ ہے جو ابھی تک ہم آئے نہیں ہیں وہ ایک نومک انسٹیبیلیٹی ہم ستارہ عرب ڈالر چھوڑ کے گئے تھے نیشنل ٹریجوری میں وہ ڈالر کے در گیا ہے کسی کو نہیں پتا جو ایم ایف کی ڈالر آئے وہ کسی کو نہیں پتا جو ہم نے ایک سپورٹ کی تھی وہ پیسہ که در چلا گیا جو ہماری ریمیٹنسزائی تھی وہ پیسہ که در چلا گیا وہ تو لوگوں کے گھروں سے نکل رہے کبھی ایساس کا پیسہ نکلتا ہے کبھی کسی اور چیز کا پیسہ نکلتا ہے the main issue is the economy یہ دنیا کو ایک فالس سگنلنگ کر رہے ہیں کہ امران خان doesn't want to talk but we are very democratic and a triple plus democrats ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا شندانہ گلزار صاحبہ قومی اسیمیلی کی رکن سینئر رہنما تحریک انصاف کی ہمیں جوائن کیا ہے اس سیگمنٹ میں نازلین let's take a short break see you after this break welcome back نازلین اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے former senator مولا بخش چاندیو صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے اور former senator عبدالقیوم صاحب سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لکھ نواز کے اور دونوں ہی اپنی ذات میں سینئر سیاستدان ہیں اور اس محول کو کس نظر سے دیکھتے ہیں مطلب ہے کہ اس کانفرنٹیشن کا اور اب تو ڈھکے چوپے الفاظ میں تو بات ہو نہیں رہی جو بات کہنی ہے جو کرنی ہے وہ دھڑلے سے ڈنکے کی چوٹ پہ کی جا رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ ایسے نظر آتا ہے کہ کوئی کچھ لوگ پی ٹی آئے کے جیسے ابھی میرسز شندانہ صاحبہ تھی some of them are very firm in their opinion and they know exactly what they're talking about also they know what they want لیکن کچھ ایسے ہیں شاید leaders جن کے اندر confusion ہے حکومت اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے حکومت کے پاس کیا options ہیں مطلب ہے اس وقت تو سب سے بڑی priority معیشت ہے لیکن اگر آپ عوام دوست بجٹ نہیں دے پاتے جو کہ آپ نہیں دے پائیں گے تو اس کے بعد ان دو political parties کا کیا future ہو سکتا ہے people's party اور PMLN کا عبدالکیوم صاحب بہت اتار چڑھاؤ دیکھیں آپ نے سینیٹر صاحب بہت ساری سیاست دیکھی آپ نے late present provis مشرف کا دور سے لے کے اب تک پھر نواز شریف کا آنا جانا so in a nutshell یہ اس نہج کی confrontation کسی political party کی آپ نے پہلے دیکھی کسی establishment کے ساتھ مطلب ہے ظاہر ہے دیکھی ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں میاں محمد نواز شریف صاحب نے نہ کی ہو یا زرداری صاحب نہ برسے ہو کراچی آپریشن کے حوالے سے so we've seen all that but to go to this extent and then stand by their own word and say کہ آپ پیچھے نہیں اٹنا جنازہ ہم نے نکالا ہے نا وہ انپریسیڈنٹیڈ ہے میں شندانہ بین کو سن رہا تھا کچھ تھوڑا سو سنا اور وہ واقعی ایک ہماری بین ہے وہ بڑی کامپیٹنٹ ہیں اور وہ آئی ہیں لیکن وہ جس پلیکٹ فارم پہ آئی ہیں اس پلیکٹ فارم کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہیں تحریک انصاف with all my due respect for everybody is not a party یہ ایک ایک حجوم ہے مختلف لوگ اکٹھی ہوئے ہیں وہ جنل نہیں ہوئے لیڈرشپ کا ان سے وہ وہ واسطہ نہیں ہے بی بی کہہ رہی تھی نا کہ دیکھیں ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں ہم فتح مکہ کی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے مکہ میں تو یہ ہوا ہم ریکنسائز کرنا چاہتے ہیں ٹوتھ اور یہ یہ بڑی لمبی باتیں ہیں آپ کا دیکھیں آپ کا لیڈر تو عزمائے ہوئے ہیں اور آپ کی وہ بھی ہے وہ کسی نے بڑا چک آنا کہ میرے پاس سے گزر کر میرا حال تک نہ پوچھا میں کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے ابھی آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ بحول یہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں ہمیں تو اس کی ضرورت ہے ملک کے اندر یک جاتی اور جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں وہ تو اور زیادہ جھوکے ملتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی ریکنسلییشن ہو اور آگے چلے لیکن آپ پھر وہ گلہ کر رہی تھی کہ ہماری گردن کے اوپر تو بوٹ ہے یا بوٹ کے نیچے سے گردن دیکھیں بوٹ کے نیچے گردن آپ نے خود ڈالی تھی دوہزار اٹھارہ میں اس میں کوئی ذرا اور پورے پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو تار تار آپ نے کر دیا آپ نے سیبل سوسائٹی کو کر دیا آپ نے حکارت آپ الیکٹڈ لوگوں کو جو لیڈر آف کیا پوزیشن تھا یا پارٹی کے لوگ تھے ان کو اب ملنا ان کو شدر ان کو ڈاکو چور میرا مطلب ہے اس ماحول کو خراب کس نے کیا تو ہم ابھی کیسے مانیں کہ آپ دوبارہ ابھی اگر آئے یا آپ کو یہ چانس ملتا ہے تو وہ ٹھیک ہوگا میرے خیاند میں ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا اور ابھی آگے جانے کا رستہ یہی ہے کہ مل کے سر جوڑ کے بیٹھیں ٹولریٹ دیں میں کہیں ٹی وی ٹاک شوز میں بتایا کہ میں چونکہ ایک سونجر بھی ہوں وہ خدا جانگ کے ماحول میں بھی جب کہیں ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ جو جنگوں کے بھی رولز ریگولیشنز ہیں اور ان کے وائٹ فلاگ لے کے ملقاتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی ڈیڈ باڈیز ادھر ہیں آپ لے جائیں ہماری ڈیڈ باڈیز ادھر ہیں ہمیں وہ کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے ابھی اتنا ٹائم سیز فائر ہوگا ابھی یہ ہوگا آپ اپنے الیکٹڈ بھائیوں کے ساتھ جو آپ کی طرح کوئی ایک اس پارٹی میں کوئی اس پارٹی میں اندر آ آپ ان کے خلاف نفرت پیلائیں اور پبلک کو بھی گمراہ کریں اور پھر افواج پاکستان کے خلاف دیکھیں میں یہ نہیں کہتا میں خود چونکہ ایک سولجر ہوں تو میں یہ کہوں کہ نہیں میں اپنے ادارے کی ساری تعریف کروں نو میرے ادارے کے اندر بھی بڑی بڑے غلطان ہوئے ہیں آپ نے دیکھا مارشل لا لگیاں اس کو ہم نے چانڈیو صاحب جانتے ہیں ہم سینٹ کے فلور پہ کہتے رہے ہیں کہ اس نے ملک کو بہت پیچھے لے گیا غلطیاں کی ہیں ہم بھی human beings ہیں وہاں لیکن کوڈ مارشل بھی ہوتے ہیں لیکن ابھی جو آپ نے طور طریقہ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے بات کرنی ہے تو ان سے کرنی ہے بھئی آپ آپ اس میں بات کر کے اپنے آپ کو مضبوط کریں اور ملٹی والوں کی پلیٹ میں اتنا کچھ ہے ایکسٹرنل تھریکٹ ہے انٹرنل تھریکٹ ہے سائبر وارفر ہے ابھی الیکشن کمپیر میں موڈی نیوکلیر کی باتیں کرتا رہا کہ ہم نے کھلونے نہیں رکھی ہوئے ہم نے اولی پہ نہیں چلانا مطلب ہے وہ پہلے کبھی نہیں کرتے تھے پہلے وہ کہتے تھے نو فرس یوز پالیسی ابھی تو ہمارا جو ہے وہ فل سپیکٹرم دیٹرنس ہے اور ہم نو فرس یوز پالیسی پہ کبھی کارپا نہیں رہے سینیٹر صاحب آپ کی طرف واپس آتی ہوں گفتگو مولا بکشانیو صاحب کو مچھاؤں گی وہ بھی اس میں پارٹسپیٹ کریں سینیٹر مولا بکشانیو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح دیکھ رہی ہے ان معاملات کو اس لیے کیونکہ اب جو حالات آنے والے ہیں جو بجٹ پیش ہوگا اور جس طرح آپ نے دیکھا کنفیوزن رہی پیٹرول کی پرائیسز کے حوالے سے پرائم منسٹر پندرہ روپے کہتے رہے پھر کچھ ہوا پھر آپ کو پتہ ہے کہ اٹھارہ پرسنٹ جی ایسٹی لگانا ہی لگانا ہے اور مہنگائی کا بھی ایک طوفان آنے والا ہے پھر ایک سیاسی محول کا اس قدر تناؤ زدہ محول میں یہ حکومت بہت سارے حکومت کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ ہمیں تو اپنی حکومت ہی چلتی نظر نہیں آتی میں ماحول کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ اتنی شدت سے اتنے پریشر سے اس سیاسی ماحول کو خراب کیا گیا ہے کہ فوری طور پر اس کا ٹھیک لگنا مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا بڑے زوردار دھماکہ ہے پاکستان کی سیاست میں اور مجھے ایسے لگتا ہے یہ زیاؤلگ کے خواب کی تابیر ہو رہی ہے کہ لوگوں کو سیاست سے منعرف کرو اور اپنی بات بناو لوگ مایوس ہو گئے ہیں لوگ نہیں مان رہے ہیں پارٹیوں کی بات اب حالات ایسے ہیں خان صاحب کے حصے میں جو زبردست معاملہ آیا ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں لیکن یہ سیاسی رویہ نہیں ہے جس دن سے خان صاحب آیا ہے غیر سیاسی رویہ آیا ہے آپ دیکھ لیں آتے ہی جو اعلانات کیے وہ سیاسی تھے وہ معاشی بہتری کے لیے ضروری تھے آپ بتائیں کبھی بھی نہیں کہ بینس بیچو گائے بیچو ایوان صدر کی چیزیں بیچو پیرامنس راہو کی چیزیں بیچو مہشد ٹھیک ہوگی پاکستان جیسے ایٹمی ملک کی مہشد اسے ٹھیک ہوگی اور یہ ایک مزاق ہے انہوں نے بنای ہوئی ہے میں ایک منصوبہ سوچ کے آیا ہوں میں نے دیکھا ہے اسے دنیا بدل جائی ہم سب پریشان ہو گئے کیا منصوبہ ہے ایک ایک آدمی ایک مرگی پالے کوئی اکل ہے جائے گا معاشی طور پر سستی روٹی تندور روٹی مصابر خانے یہ ملک کے معاول نہیں تھا اور پھر سیاست میں سیاست میں تو وہ بدتیں شامل کی ہیں وہ تلخیہ پیدا کی ہے ان کو کئی سال ہوں گے ٹھیک کرنے میں میں سمجھتا ہوں میرا ایمان ہے جیس من بی بی جس ملک میں سیاستی استحقام نہیں اسے معاشی استحقام نہیں آ سکے گا سکون نہیں ہوگا اور اس ملک کے ساتھ سانیا یہ ٹریجری ہے ہمیں میں واضح بول رہا ہوں میں جنرل صاحب کی بات سے دو ہزار فیسن متفق ہوں جب تک ہم اپنے معاملات چھیک نہیں کریں گے ماشی اللہ چھیک نہیں ہوگی تمام پاڑیاں ملکر بیٹھیں کیسے کریں گے اپنے معاملات ہم ٹھیک نہیں چاللو صاحب معاملات ہم اپنے کیسے ٹھیک کریں گے مطلب ہے کس طرح ٹھیک کرنے کا پلان ہے کوئی پلان تو ہوگا آپ لوگوں کا دیکھیں دیکھیں میں ایک بات بتاؤں میں میں بتا دوں چھوٹی تھی میں اتنا بڑا سیاست دال مدبر نہیں ہوں میں چھوٹی چھوٹی بات دیکھتا ہوں ہمارے جیسے حالات دنیا کے کئی ممالک میں تھے چائنا میں ہم سے بھی بتر حالات تھے کنٹرول کر لیا انہوں نے بنگلہ دیش تو آیا ہی ہمارے سامنے اب بنگلہ دیش اوپر ہو گیا ہے ہم کی کیا کرتے آپ بتائیں میں تو کہہ رہا ہوں سیاسی بہران اٹھائیں سیاست کی عزت کریں سیاسی لوگوں کو قبول کریں ایک دوسرے کو قبول کریں یہ کیا بات ہوئی میں ان سے تو بات نہیں کروں گا اصل طاقت جن کے پاس ہے کیا ہوا پھر اصل طاقت والا تو آپ کو نہیں پوچھ رہے ہیں پھر سیاسی لوگوں کو تو ہی بات نہیں کرو گے تو ملک آگے کیسے بڑھے گا آپ بتائیں آپ صرف زد میں انا میں تکبر میں ایسے ملک نہیں چلے گا حقیقی لیڈروں کو جھک جانا بھی پڑتا ہے حالات کی جاتے میں کہہ رہا ہوں اگر ملکوں کو چلانے کے لیے آگے بہتری ہے تو کبھی کبھر حالات ایسے ہو جاتے کہ دو قدم پیچھے ہونا بھی ملک کی بہتری ہوتی ہے ابھی لڑائی فساد اور اتنی تکبر کی باتیں تکبر پورا ہو چکا ہے اب لفاظی ہے آپ دیکھ لیں کیا ہو چکا ہے کہاں تک بات پہنچ چکی ہے ان کی اب باتیں کرنے کی ہے ہم یوں کر دیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے کیا ہوتا تو پہلے سالوں میں پہلے مہنے بھی کیا ہوتا آج آپ طاقتور بنی ہوتے ایک حجوم کا ساتھ ہونا بڑی بات نہیں ہے ملکوں کو چنال لنے کے لیے منصوبہ مندی چاہیے چاندیو صاحب آپ کی اور مارین چاہیے جی جی ٹھیک ہے میں چاندیو صاحب آپ کی اور سن لیں میری بات چاندیو صاحب کی اور عبدالقیوم صاحب کی میں نے دونوں کا ایک ہی پوائنٹ ٹھیک ہے سر میں واپس آتی ہوں دونوں نے ایک نکتہ اٹھایا انہوں نے کہا حجوم اب میری تو سمجھ سے باہر ہے عبدالقیوم صاحب آپ نے بھی یہ بات کی سینیٹر صاحب آپ نے بھی بات یہ کی میں مطلب کس عوام کو آپ حجوم کہہ رہے ہیں مطلب جو تحریک انصاف کو ووٹ ڈالے گی وہ حجوم ہے جو آپ کو ووٹ ڈالے گی تو وہ کیا ہے وہ کون ہے وہ حجوم نہیں ہے نہیں نہیں دیکھیں میں پبلک کی بات نہیں کر رہا باری باری چاندیو صاحب آپ کی طرف نہیں آپ کی بات نہیں کر رہی میں عبدالقیوم صاحب کی بات میں جاسمین یہ کہہ رہا ہوں جب ہم کہتے ہیں حجوم ہے تو حجوم کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ پبلک کی اپنی ان کو سر تسلیم خم ہے لیکن میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ پارٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر آپ کے جو آپ کے پور کومیٹی ہے آپ کے جو پارٹی کے اندر رکنیت جو لوگ حاصل کی ہوئے ہیں جن کو آگے آپ نے وہ الیکشن کے لیے آئے ہیں کچھ ان کے پاس وکیل ہیں کچھ دوسرے لوگ ہیں ٹی وی کی اوپر آئے دن ان الیکٹڈ لوگ آکے ایسے ایسے بڑے بول ہوتے ہیں تو that is what I am saying جو پارٹی کی مین جو اپائنٹمنٹ ہولڈرز ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں سیلیر صاحب you must agree to this point کہ مطلب ہے دیکھیں حقیقت کو چھپانے سے یا آنکھیں بن کر لینے سے حقیقت چھپ توڑے جاتی ہے مطلب ہے آپ چلے میں کہتی ہوں آٹھ مئی نو مئی میں جو بھی انہوں نے کیا جو بھی ملوث تھے across the board ان کا احتساب ہونا چاہیے اور ان کو ایسی سزا دیں کہ دوبارہ کسی بھی حمد نہ پڑے کہ وہ افاجہ پاکستان کی یا کسی بھی ہمارے شہید کی طرف یا سیویلینز کی طرف یا کسی کی پاکستانی کی طرف اس کی پبلک یا پرائیویٹ پراپیٹی کو جلائے بچ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے برعکس پاکستان کے دے ہوئے مینڈیٹ کو تسلیم نہ کرنا بھی جنم نہیں ہے کیا آپ یہ ایکسپٹ نہیں کرتے کہ ان سے سب کچھ لے جانے کیا چپکلی لوٹا بالٹی جیسے جیسے سیمبلز کے ساتھ وی پی این آن کر کے انٹرنیٹ بند کر کے جو الیکشنز آپ نے کرائے جیسے دنیا میں کوئی نہیں مانتا تو پھر بھی پبلک نے ان کو ووٹ دیا یہ تو آپ مانے نا اٹلیسٹ دیکھیں اگر یہ قوشن آپ کو میرے سے ہے آپ درست کہہ رہی ہیں سوفی سے درست کہہ رہی ہیں تو جس جس منڈیٹ سے جس منڈیٹ سے لاسٹ الیکشن میں خان صاحب آئے تھے کیا وہ عوامی تھا وہ حقیقی تھا لوگوں نے ووٹ دیئے تھے آپ بتائیں آپ لاری کے الیکشن کو مثال بنا کر بات کر لیں ہمارے بلاول صاحب کی الیکشن کو تو آپ کو ساری الیکشن پتا چل جاتا ہے صبح سے لے کر رات گئے تک نتیجہ نہیں آیا کیا یہ کوئی دیرہ بکچی میں پولنگ تھی کیا وہ خود کر کے آئے ہیں نہیں انہوں وہ تو لارے تھے نا الیکشن کرنے والے تو کوئی اور تھے چانڈیو ساتھ ساری تباہی ساری جی نہیں کوئی نہیں تھا خان صاحب یہ خود تھے خان صاحب خان صاحب نے اپنا کارلامہ قرار دیا خان صاحب خود الیکشن کر رہے تھے خان صاحب نے اس کو غلطی قبول نہیں کی خان صاحب دیکھیں میں آپ کو بات کروں آپ ایک جان کا نام لنے ایک پالیسی کا نام لیں گے خان صاحب کی پالیسی نے کیا کیا اس ملک کے لیے آپ بتائیں تلخی کی طرف بھیج دیا ہے ایسی تلخیہ جو دور نہیں ہوگی گالیوں کی طرف بھیج دیا ہے آپ بتائیں جو زبان انہوں نے خواتین کے لیے استعمال کیا ہے مخالفوں کے خاندار کے لیے ایسی کبھی آپ نے سنویا سر عبدالقیوم صاحب کو تھوڑا سا وقت دوں گی سینیٹر صاحب مجھے ایک منٹ دے دیجئے سینیٹر عبدالقیوم صاحب ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گئی آپ نے کہا کچھ لوگ ایسے آجا تھے سر ان حالات میں جو بھی ان کی پولیٹیکل پارٹی کو رپریزنٹ کر رہے ہیں وہ تو ان کا پروگریٹیو ہے مطلب جب پرویز مشرف صاحب نے لیک پرویز مشرف صاحب نے کو کیا تھا تو پی ایم ایل این کے بھی سارے لوگ بھاگ گئے تھے پھر سب چھپتے پھر رہے تھے پھر وہ پی ایم ایل کیوں میں چلے گئے تھے پھر پرویز الہی پرائی منسٹر بن گئے تھے چیف منسٹر بن گئے تھے پتہ نہیں کیا کیا من گئے تھے آنکھ کا تارہ بن گئے تھے تو سر یہ تو ہوتا رہتا ہے نا I mean the political parties need to realize that they should stop depending on the establishment جب تک آپ ان کا دامن خود سے نہیں چھوڑیں گے آپ اپنا دامن ان سے کیسے چھوڑوا سکتے ہیں کون سا الیکشن ایسا ہے جو اس پھر ملک میں رگ نہیں ہوا ساری political parties کو یہی تکلیف ہے کہ ہمارا الیکشن رگ ہو گیا وہ دوہزہزار اٹھارہ کروڑے ہیں نواز پیپلز پارٹی دوہزار تیرہ کروڑی ہے اس سے پہلے رو رہے تھے اب آج بھی رو رہے ہیں لیکن اتنی بلیٹنٹلی تو رگ نہیں ہوئے جو اس دفع ہوئے دیکھیں جو پارٹی کے اندر ہم کہتے ہیں نا کہ چون چون کا مربع ہے یہ بات سچی بات ہے کہ پارٹی کے اندر کس کو لینا نہیں لینا یہ پارٹی کا منڈیٹ ہے لیکن پارٹی کی جو کمپوزیشن اور اس کی جو پالیسیز ہیں اور جو انفصلی بٹیرے آ جاتے اور انٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی پالیسیز بیانات سے ملک کا معل متاثر ہوتا ہے اور کچھ پتہ نہیں چاہوں ان سے ہیٹریٹ بڑھتی ہے اس سے ملک پورا متاثر ہوتا تو آپ مینڈیٹ کی بات کر رہی تھی نا تو یہ دوہزار اٹھار ہے کہ الیکشن کے اندر جو بھی آٹی ایس وغیرہ کو ہوا سب کے اوپر واضح ہے اس کے باوجود مینڈیٹ نہیں تھا مینڈیٹ تب ملا جب پھر یہ ان کو بھوٹ کا سارا لینا پڑا اور آگے پیچھے کر کے تو لوگوں کو جوڑا گیا اور ابھی بھی ابھی یہ ان کا کلیم ہے کہ ہمارا مینڈیٹ ہو رہا ہے کچھ چھے کروڑ سے تھوڑے زیادہ ووٹ پڑے ہیں جس میں ڈیڑھ کروڑ ان کے ہیں ساڑھے چار کروڑ ان کے خلاب پڑے ہیں اور باقی پوری قوم بھی ہے دیکھیں اس لیے ہم we should not jump to the conclusions but i quite agree with you کہ ہمیں سر جوڑ کے بیٹھ کے ان مسائل کو all political لوگوں کو کرنا ہوگا on one hand آپ تانا دیتے ہیں کہ ہماری گردن پہ بھوٹ ہے on the other hand again اس بھوٹ کے نیچے آپ گھسنے کی بات کرتے ہیں آپ افواج کو جب امپلیکیٹ کرتے ہیں سیاست کے اندر تو honestly میں آپ کو ایک ایسے پروفیشنل فارمر سولجر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے کمبیٹ ایفیشنسی کو بھی ایروڈ کرتے ہیں ان کی ریپوٹیشن کو بھی خراب کرتے ہیں آپ ان کو اپنے مسائل حال کرنے دیں آپ اپنے مسائل کو حال کریں اور آپس میں اس ایروڈنس کو چھوڑیں جیسے چینڈیو صاحب کہہ رہے تھے ڈیڈر کو کئی دفعہ اگیسٹ کرنٹ بھی سویم کر کے اوپر جانے چاہتا ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر ہم پیپل پارٹی سے سمجھوتا کریں گے یا نوم سے ہاتھ بلائیں گے تو ہمارا تو وہ جو نیرٹیو ہے وہ ایروڈ ہو جائے گا ہماری پاپولاریٹی نیچے آئے جائے گی تو ان کو پاپولاریٹی کا فکر ہے that is why social media سے حکارت اور نفرت ناظرین اپنا خیال رکھئے گا آپ سے پھر ملکات ہوگی اللہ حافظ